ویلکم بیک جی لیکچر نمبر 13 پہ پہنچ گئے ہیں لیکچر نمبر 13 that will be about EC2 انسٹانس اور EC2 انسٹانس میں آج ہم لینکس کا EC2 انسٹانس create کریں گے تو EC2 انسٹانس وہی سیم سب کچھ وہی سیٹنگز ہیں کچھ بھی نہیں ہیں صرف آپ نے سٹارٹ میں جب ہم ٹیمپلیٹس کیو ہیں یا ای 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 سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ابھی تک ہم ونڈو سرور 2016 کی ای 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 سلیکٹ کر رہے تھے لیکن آج کے لیب میں ہم کسی لینکس کا جو EC2 لینکس کا جو ای 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 ہے یا تیمپلیٹ بول سکتے ہیں آپ اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اور لینکس کا انسٹانس create کریں گے پھر ہم اس کو ایکسس کریں گے from our home یا آفیس یا جہاں سے بھی آپ ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کلاوڈ کے اوپر ہم EC2 انسٹانس بنا رہے ہیں اچھا اس کو ایکسس کرنے کے لئے میں دو چیزیں چاہیے ایک پٹی اور پٹی جن پٹی جن میں ہم کیا کرتے ہیں جو رڈی پی جو ہم کی پیر کی فائل جو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایڈ دا اینڈ آف دا انسٹانس جو ہم جب انسٹانس بنا رہے ہوتے ہیں تو ایڈ دی ایڈ آف دی پروسس ہم ایک فائل ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ فائل ہم پٹی جن میں انٹر کریں گے اور وہاں سے ہم ایک فائل جنریٹ کریں گے تھے انٹی کیشن فائل اس فائل کو ہم پٹی میں ایڈ کریں گے اور یوزر نیم ایڈ کریں گے تو ہم اپنے ایسی ٹو انسٹانس کو ایکسس کر لیں گے جبکہ ونڈوز کے کیس میں کیا ہوتا تھا ہم لوگ پاسورڈ جو ہے وہ ڈیکریپٹ کرواتے تھے اس میں پاسورڈ نہیں ہوتا اس میں ہم ایک فائل جنریٹ کرواتے ہیں دیکھیں گے لیب میں آج نیچے کچھ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے میں نے فار ایمازون لینکس دہ یوزر نیم اس ایسی ٹو یوزر اگر آپ ایمازون لینکس کا ای 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 آگیا ہے اگر وہ آپ جو ہے ایکسس کر رہے ہیں کریٹ کر رہے ہیں تو اس کا جو یوزر نیم ہوگا ایسی ٹو ڈیوزر ہوگا سینٹو ایس اگر آپ نے کریٹ کیا ہے ایسی ٹو انسانس تو اس کا یوزر نیم سینٹو ایس ہوگا اسی طرح ڈیبین ہے تو ایڈمن یا روٹ فیڈورا ہے تو اسی ٹو ڈیش یوزر آر ایچہ ریڈ ہیٹ ہے سوسے ہے یوبنٹو ہے اسی کے گارڈنگ لی سب کے میں نے یوزر نیم سامنے منشن کر دیئے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہاں پہ ہم جو کریں گے وہ ایمازون لینکس کا اسی ٹو انسٹانس کریئٹ کریں گے تو چلتے ہیں جی اپنے لیپ کی طرف آپ لوگ لیکچرز جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ تھیوری جو ہے وہ کم ہوتی جاری میں پریکٹیکل میری کوشش یہ ہی ہے کہ پریکٹیکل آپ کو زیادہ سے زیادہ دکھا سکوں یہ میں لاغن کر لیا جی لانچ انسٹانس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکت میرا کوئی انسٹانس نہیں چل رہا اور یہ کچھ انسٹانس آپ کو شو ہو رہے ہیں یہ پرانے ہیں ابھی تک ترمینیٹ نہیں ہوئے تو یہ تھوڑی دیر میں ترمینیٹ ہو جائیں گے لانچ انسٹانس کرتے ہیں جی کوئک سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ سارے ایمازون کے ہیں میرے پاس ایمازون لینکس تو آرڈیس کی اپنی سپیکس لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سیس کا ہے ریڈ ہیٹ کا ہے یو بانٹو کا ہے ٹھیک ہے ڈیپ لرننگ ایمائی ایمازون لینکس ہے اور کافی سارے پڑے ہوئے ہیں یہ سارے فری ٹائر کے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں نیچے اور یہ جو نیچے والے ہیں یہ فری ٹائر کے نہیں ہیں تو ہم ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم نے جس کسٹنگ پرپوس کے لئے کرنا ہے تو ہم لوگ یہ سیٹ کر لیتے ہیں ایمازون لینکس ای 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 سیٹ کریں جی اور یہ سارے آپ کو بتائی ہوئی ہیں بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہوئی ہیں ایک اور چیز آپ کو بتاتا تھا یہ دیکھیں جنرل پرپوس کے اندر کرم ایم فائف ہم یوز کرتے ہیں ایم فائف آپ کو میں نے بتایا تھا کس پرپوس کو یوز کرتے ہیں اس کی نیچ پرپوس کے اپ ٹو ٹین گیگا بیٹھ یعنی کہ آپ کو جو انٹرنیٹ سپیڈ ملے گی وہ ٹین جی بی تک کی ملے گی ٹھیک ہے اسی طرح جو لوڈ مارڈیٹ نارمل ملے گی مارڈیٹ نارمل ہے اور ہائی ہائی ہے ٹین گیگا بیٹھ اس کا لکھا ٹنٹی فائی گیگا بیٹھ ہے تو ٹنٹی فائی جی بی تک آپ کو انٹرنیٹ سپیڈ ملے گی یہیitors ہی جی بھیکی گی ہوچ میں بہت دو ملے گیوں تو ٹونٹی かس Edition ہے ٹین گیگا ٹیپ ٹین گیگیا کریں nummer sections ایک دو کر رہے ہی تو اب ایک ہی کرتے ہیں نیت ورک اس کو دیکھیں گے جی بھیک الیٹورک کی ابھی وی پی سی کا انشاءاللہ انقریب hairy سارے وی پی سی کی ہوں گے ایوی لیٹی زون میں کہتا ہوں مجھے کسیک ہوئی میں کرلیں دیفارڈ کرنا چاہ رہے ہیں 어쨌든 کرنے کیانے جھی the heraus ایرر آگئے ایرر کو ابھی ہم نہیں دیکھ رہے کیوں کیونکہ آئی ایم رول ابھی ہم نے سٹڈیل نہیں کیا جب ہم آئی ایم رول دیکھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ایڈ سٹوریج سٹوریج ایڈ کرتے ہیں جی ایک او چیز آپ کو بتاتا چلوں اس میں روٹ اور اس میں روٹ اس میں روٹ جو روٹ ڈیوائیس ہوتی ہے لینکس کے کیسز میں وہ ہوتی ہے slash dev slash xvda اس میں مارے پاس کیا ہوتا تھا slash dev slash sda1 ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے and اس میں جو size ہوتا ہے وہ 8GB ہوتا ہے لینکس میں اور جو اس میں default size ہوتا ہے وہ 30GB ہوتا ہے ونڈوز میں باقی volume type as it is آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں آپ کو بتایا ہوئے آئی اوان کب یوز کرتے ہیں gp2 کب یوز کرتے ہیں magnetic کب یوز کرتے ہیں ہم ابھی by default جانے دیتے ہیں gp2 کے ساتھ ہی اچھا جی add tag tagging کر لیتے ہیں and اس کو ہم نے انسانس چیک کر دیا volume چیک کر دیا volume جو create ہوگا اس کے لئے اور انسانس جو create ہوگا دونوں پہ کیا name آ رہا ہوگا linux web server security group کرتے ہیں جی security group آپ لوگوں کو بتایا ہوگا ہے کس purpose کے لئے ہوتے ہیں اب ہم linux کے لئے کر رہے ہیں تو linux کو access ہم کس سے کریں گے ssh کے طرح کریں گے تو ssh ہم کس پورٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے جی 22 پورٹ پہ تو select and existing یا create a new security group ہم new security group create کر لیتے ہیں اور new میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ایک اور ہم کر لیتے ہیں جی ssh group کچھ بھی آپ name دے سکتے ہیں and یہاں پہ ایک پورٹ 22 اوپن کروا دی ہے custom from anywhere کر لیتے ہیں for the time being and add rule کر کے آپ کوئی اور اگر اس کے اوپر کوئی web server چال رہا ہے پورٹ 80 اوپن کروانا چاہ رہے ہیں تو سمپل آپ کیا کریں گے custom tcp اور یہاں سے tcp اور پورٹ نوبر بلکہ وہاں پہ ایسٹ ڈی ٹی پی ہوگا یہ ہے ڈی ٹی پی ڈی ٹی پی آپ نے سیٹ کیا تو پورٹ 80 اوپن ہوگی from کہاں سے کروانا چاہ رہے ہیں anywhere یا custom اور my ip جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم port 80 وغیرہ use نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر ویب سرور use نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ جس ہم نے ssh کیا ہو ہے تو 22 port ہم نے open کروالی ہے جی ٹھیک ہے اور review and launch کر لیتے ہیں جی ایک second ملی ایک چیز confirm کرنے دیں ہاں ٹھیک ہے review and launch کر لیتے ہیں جی اور یہ ہم نے launch کر لیا یہاں خوشی کے لیے ui بلکہ linux linux key pair linux key pair بنا لیں جی download کر لیں اور download ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے you have to download the private dot pem file ہمارے پاس آجے گی اس dot pem file کو putty gen میں load کریں گے اور وہاں سے ایک اور file generate کر وائیں گی ہمارے instance کر لیتے ہیں come on initializing instance launches تھوڑا سا internet slow ہے جس قول سے time لے رہا ہے اور view instance پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو linux web server کے نام سے جو بھی ہم نے instance create کی ہے وہ show ہو رہا ہوگا اور اچھا جی یہ والا ہے اور نام کیوں نہیں آرہا اس میں ہم نے name create تو کیا تھا security group آپ کو بتا رہے ہے ssh group جو ہم نے بھی name دی ہے ایک second name کیوں نہیں آرہا مجھے مجھے لگ رہے میں جو create کیا تھا اس میں شاید اس کو save نہیں کی اس وجہ سے name نہیں آرہا tags میں check کرتے could not fetch tags and unknown error کو اچھا کوئی problem آگیا یہ load کر رہا اور یہ load ہو گیا ہے ایک دفعہ refresh کرتے اور آجا بھئی کم آن اور یہ ابھی بھی نہیں آیا تو tension کی ضرور نہیں ہے ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو add کر لیتے ہیں create tag cannot fetch کچھ problem آگیا ہے ٹھیک ہے no problem ہم ایک اور بنا لیتے ہیں name linux web servers اور اس کو save کر لیتے ہیں اور یہ آگیا linux web server آگیا تھا اس وقت سے یہ آ رہا ہے لیکن کچھ problem آرہ ہے یہ وہاں پہ show نہیں کر رہا تو گبرانے کو ضرور نہیں ہے کوئی problem نہیں ہے ہم نے new tag create کر لی ہے اور اس new tag کو نے کیا کر لیے وہ آتومیٹکل یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے tagging میں نے آپ کو بتایا ہو ہے اچھا جی اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی initializing ہو رہی ہے two by two check ہو گا اس کا اور یہ باقی ابھی تک terminate نہیں ہو ابھی ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں no problem تھوڑی سی detail دیکھتے ہیں جی public ip اس کو کیا مل ہے یہ public ip مل ہے یہ private ip مل ہے 172 dot 31 dot 46 dot 118 and باقی ساری information آپ دیکھ سکتے ہیں security group باؤنڈ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ بھی آپ یہ پہ شو ہو جائے گا اچھا جی شو نہیں ہو رہا میرے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت ہی سلو ہے جی اس وجہ سے شو نہیں کر رہا نو problem اور key پیر ہم نے نام linux key پیر دی ہے اور اس کو بھی ایک سکتے ہیں لیکن ایکسس کرنے سے پہلے تھوڑا سجی ٹائم لے گا انیش لائز ٹو بائی ٹو چیکس ہو گا کنیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ تک ہم نے جو یہ فائل ڈاؤنلوڈ کی ہے linux key pair ڈاٹ پیم اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی میں پٹی جن ایکسس کر لوں یہ پٹی جن میں ایکسس کر لیا لوڈ کریں گے اس فائل کو کہاں پر فائل پڑھی ہوگی میرے آل فائل اور یہاں پر یہ کہیں آ رہی ہوگی یہ آگئی linux key pair dot pamp اس کو open کریں open کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے save private key without a yes کر لیں اور یہاں پہ آپ اس کو کسی بھی نام سے کر لیں میں کہتا ہوں جی amazon linux فائل کچھ بھی آپ نام دے سکتے ml on linux file کے let me confirm کہ یہ ہو گئی ہے amazon linux file یہ آگئی ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم close close کر دیتے ہیں اور دوبارہ putty open کرتے ہیں putty putty open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنے public server public ip کا جس server آپ access کرنا جا رہے ہیں اس 218.126.101 یہ والا ip ہے جی یہ میں یہ سے ٹائپ کر لکھ ip for public ip اس کو کریں گے اور یہاں پہ آپ کیا کریں ssh auth اور auth میں یہاں پہ وہ browse کی کر کے وہ file enter کر دیں گے جو اب ہم نے create کی ہے amazon linux file ٹھیک ہے یہ یہاں پہ open کر دیں گے اور جب ہم اس کو یہاں پہ open کریں گے تو ہم اپنے linux سے connect ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے ابھی تک task پاس نہیں ہوئے اس کی initialization ہو رہی ہے اور پھر کچھ error آگیا ہے میرا internet disconnect ہو گیا اس ویرس issue آگیا no problem جی internet connect کر لیتے ہیں ای ٹھنگ میری device off ہو گئی ہے ایک سکر میں device اپنی on کر لوں میری device off ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی real time example without internet cloud is nothing اگر آپ کے پاس internet نہیں ہے اور high speed internet نہیں ہے تو cloud is useless for you تو come on jy hurry up internet کو کچھ problem آ گیا ہے internet کو کیا ہو گیا بھئی یا چل پڑا اچھا اور یہ test pass ہو گئے ہیں two by two checks ٹھیک ہے اور ip ایک دفعہ دوبارہ ہم confirm کر لیں وہ ہی والا ip ہے یہ one eight اور کہاں گئی ہماری put ssh session یہ 18.218.126.101 ٹھیک ہے جی اور یہ ssh میں جا کے auth file آپ نے یہ دے دی یہ file میں نے وہ add کر دی اور open کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ آپ کو ایک error آئے گا یہ آپ نے yes کر نا ہے آئی آئی think error نہیں تھا sorry اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی ہم نے کون سا کیا ہے amazon linux اس کے لئے کون سا user use کریں گے ic2 user log in as ic2 to چلیں پہلے کو غلط کھلا کرتے ہیں تھا کہ آپ کو پتا چل جائے admin سے کرتے ہیں تو admin سے login نہیں کرنے دے گا یہ دیکھیں problem آگیا ہم نے کیا یہاں پر type کرنا login as کیونکہ amazon linux image use ki ھائی amazon linux image by default user name ic2 user تو کچھ problem آگیا اس میں اب یہ سٹک ہو گیا ہے ہم new session کر لیتے ہیں اور new session میں دوبارہ ہمیں public ip دینا پڑے گا اور دوبارہ public ip دے لیتے ہیں 18.218.126.101 یہ دیکھیں ارل آگیا ہوگا disconnect no spore authentication ٹھیک ہے ہم نے user name جو google enter کیا تھا تو اب دوبارہ کرتے ہیں ssh auth auth authentication file جو کہ ہم نے create کی ہے amazon linux file اب اس کو open کریں اور یہ connect کر رہے ہے linux کے ساتھ amazon linux کے ساتھ connect کرنے کے بعد ہم یہاں پہ صحیح والا دیتے ہیں ec2 user اور اب یہ login کرنا چاہئے اور یہ دیکھیں authenticate اور login ہو گیا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو public ip show sorry private ip show 172.31 یہ verify کر سکتے ہیں یہ دیکھیں 172.31.46.118 دونوں سیم ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو چیک کرنا چاہیں یہ internet سے connected ہے یا نہیں بالکل connected ہو گا کیونکہ outbound traffic by default ec2 instance کے اوپر سب open ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے internet پہ جا رہے اور ٹھیک ہے جی یہ آج کا لیکچر تھا ہمارا یہ دیکھیں آج کا لیکچر یہ تھا کہ اس لینکس کا create کرنا تھا اس طرح آپ کوئی بھی لینکس کا جو ہے وہ ایسی to instance create کر سکتے ہیں کی پہ یہ ہو گیا دی سند ٹھیک ہے جی تو کوئی بھی لینکس آپ کر سکتے ہیں ubuntu ہے red hat ہے suce ہے linux کا ہے amazon کا ہے کوئی بھی ہے flavor آپ بلکل same way میں end پہ صرف تھوڑا سا process change windows کے case میں rdp file download کرتے ہیں یا password decrypt کرواتے ہیں جبکہ linux کے case میں ہم کیا کرتے ہیں ایک file ہم download کرتے nd pay dot pem file پھر اس file کے through ہم dot pp کے file word generate کرواتے ہیں اس file کے through ہم authentication کرتے ہیں اور جو بھی آپ لیننکس کا flavor use کیا ہو گا اس ہی کے according اس کا user name آپ enter کریں گے اور پھر آپ login کر جائیں گے تو آج کے لیے اتنے تھا جی دیکھتے ہیں next lecture انشاءاللہ دیکھتے ہیں next lecture ملاقات ہوتی ہے آپ سے تب تک کے لئے خوش رہیں دعو میں